جانی سار کی اس اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب دعا کشمالا اور سرفراز کی تمام ثبوت لے کر جاتی ہے اور کشمالا دعا کو دیکھ کر غصے سے گارڈ کو آواز دیتی ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھر میں غصنے کیسے دیا اس کو گیٹ پر ہی دھکیے دے کر نکال لیتے جس پر نشیرواں دعا سے کہے گا جافر کہے گا سہی آئی ہو پھر جافر پریشان ہو جاتا ہے اب نشیرواں سے کہتا ہے جو کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو آپ کو ان کی ایک دفعہ بات ضرور سن لینی چاہیے جس پر نشیرواں جافر سے کہے گا کہ جافر کیا تم نہیں جانتے تمہیں تو ہر بات معلوم ہے پھر بھی تم یہ کہہ رہے ہو جافر کہے گا کہ سہی چھوٹا مو بڑی بات گستاخی فمحاف میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ چھوٹی بی بی سہی کی بات ضرور سنیں جس پر کشمالا غصے تھی نشیرواں سے کہے گی کہ سہی یہ جافر مجھے آپ کا کم اور دعا کا زیادہ وفادار لگ رہا ہے دعا کہے گی کہ میں جو ثبوت لے کر آئی ہوں وہ ہمیں آپ کو دکھائے بغیر واپس نہیں جانے والی اس لئے آپ لوگوں کو میری بات ہر حال میں سنو نہ ہوگی اس کے بعد اب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے پھر بابا صاحب کہیں گے کہ بتاؤ کیا ہمیں کیا ثبوت لے کر آئی ہو تو بابا صاحب کی یہ بات سن کر کشمالا کی ہوایاں اڑ جائیں گے اور کشمالا بابا صاحب سے کہے گی کہ بابا صاحب آپ اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں آپ اس کو دھکے دے کر گھر سے بیر نکلوا دیں بابا صاحب کہیں گے کہ کشمالا ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے ہم جانتے ہیں یہ لڑکی جھوٹی ہے لیکن پھر بھی اس کی جو ثبوت ہیں وہ ہم سننا چاہتی ہیں تو بابا صاحب کہتے ہیں بتاؤ لڑکی کیا بات ہے پھر دعا اپنا موبیل نکال کل کشمالا اور صرف راز کی ویڈیو دکھاتی ہے اور پھر کشمالا کے صرف راز کو کیے گئے وائس میسج وہ سب کے سامنے سب کو سنائے گی کشمالا اور صرف راز کی وائس ریکارڈنگ جو انہوں نے دعا کے خلاف پلاننگ کی وہ تمام ریکارڈنگ بھی جب دعا سب کو سنائے گی تو سب لوگ حیران ہو کر پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پھر کشمالا کو کسی کو بھی اپنے کانوں پر جقین نہیں آ رہا ہوگا اور کشمالا نظریں جھکائے کھڑی ہوگی پھر دعا سب لوگوں سے کہے گی کہ ابھی آپ لوگوں کے لئے اس سے بھی بڑا سرپرائز ہے جو آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کو شاید اپنے کانوں پر جقین نہ آئے پھر دعا جعفر سے کہے گی کہ جعفر صرف راز کو لے آؤ سب لوگ دعا اور جعفر کو حیران ہو کر دیکھیں گے اور کشمالا صرف راز کا نام سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی پھر جعفر صرف راز کو لے آتا ہے اور اس کے سر پر پسٹول رکھ کر کہتا ہے کہ اب تم سب کے سامنے سارا سچ بتا دو ورنہ اس پسٹل سے ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا پھر صرف راز سب کے سامنے کشمالا کی حقیقت بتاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ دعا کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہوتا رہا وہ سب کچھ کشمالا نے میرے پیسوں کے لالچ میں کروایا اور میں پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ سب کر رہا تھا ورنہ دعا کا اس میں کوئی قصور نہیں پھر صرف راز نشیرون کو بتائے گا کہ آپ کے بڑے بھائی کا قتل بھی کشمالا نے کروایا تھا نشیرون بابا صاحب اور امہ صحیح جب یہ بات سنیں گے تو ان کی روح کانپ اٹھے گی اور نشیرون اپنا پسٹول نکال کر کشمالا کے سر پر رکھ دے گا اور کشمالا کو ایک زوردار تھپڑ مارے گا اور اس سے پوچھے گا تم نے کیوں مارا میرے بھائی کو پھر کشمالا کو پتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا پھر کشمالا سب سچ بتا دے گی اور وہ کہے گی کہ نشیرون میں تم سے محبت کرتی تھی اس لئے تمہیں حاصل کرنے کے لئے میں نے آپ کے بھائی کو راستے سے ہٹایا تاکہ تمہاری قربت حاصل کر سکوں میری شادی تو آپ کے بھائی سے ہو گئی لیکن تم نے مجھے اپنی بیوی کے درجہ نہیں دیا اور جب دعا تمہاری زندگی میں آئی تو میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی اور میں نے دعا کو آپ کی زندگی سے نکالنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی اسی لئے میں نے صرف راز کے ساتھ مل کر دعا کو بدعام کرنے کی کوشش کی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تک کہ آپ کو ہر نئے آنے والی اپیسوڈ مل سکے